کی طرف سے ہوئی شراب کے بارے میں حضرت عمر نے دعا کی تھی کہ اللہم بیین لنا فی الخمر بیان شفائن اے اللہ شراب کے سلسلے میں کوئی واضح حکم نازل فرما اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نازل کی یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں اے نبی ان کو بتا دو کہ شراب اور جوئے میں فائدہ ہے لیکن نقصان زیادہ بڑا ہے فائدے کے نزبت جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہوں نے مزید دعا کی جب یہ آیت ان کے سامنے پڑھی گئی تو انہوں نے پھر دعا کی اللہم بیین لنا فی الخمر بیان شفائن اے اللہ شراب کے سلسلے میں مزید تسلی بخشتو بیان عطا فرما اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نسا کی آیت کریمہ نازل کی کونسی آیت نازل کی اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ نشے کی حالت میں جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر یہی بات کہی اللہم بیین لنا فی الخمر بیان شفائن اے اللہ شراب کے سلسلے میں مزید واضح بیان تو نازل فرما تب اللہ تبارک و تعالی نے اس سلسلے میں فیصلہ کون آیت نازل کی سورہ مائدہ کی اور وہ آیت کیا ہے یعنی شراب اور اسی طریقے سے جوہ اور اسی طریقے سے فال اور پانسے کے تیر یہ سب گندی چیزیں ہیں یہ شیطان کے کام ہیں ان سے بچو شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوہ کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور نفرت کو فیلا دے اور شیطان تم کو نماز سے روک دے اور اللہ کے ذکر سے روک دے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی مہترم ناظرین کرام تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا انتہائینا انتہائینا ہاں اے ہمارے پروردگار ہم باز آگئے ہاں اے ہمارے پروردگار ہم باز آگئے مہترم ناظرین کرام آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمنا کی کہ شراب کے بارے میں اللہ تعالی کوئی حکم نازل کرے اللہ نے حکم نازل کر دیا